خوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن الدائم على عدائم لا قیام يوم الدین رب اسرح لی صدری و یسر لی امری و اہل الاغدتا من لسانی یفقہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وریك الحجت ابن الحسن صلواتکا علیه وعلا آبائه فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسخنه ارض کا توعہ و تمدعه فيها طویلا اللہم عجل ولیت الفرج و جعلنا من انصاره و عوانه و ادباعه و شیعته والمستشلی نبعی نیده ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30, 31, 32, 33 یہ چاروں آیت ایک دوسرے سے متصل اور ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور واقعہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 30 سے لے کر 33 تک واقعہ کہ جب خداون مطال نے زمین پر خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا آیت نمبر 30 میں کی وضاحت ہم نے گزشتہ گفتگو میں کر لی آیت نمبر 31 اس میں بھی ہم نے آیت نمبر 31 اس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا خوب ہماری گفتگو ان چار آیتوں کے ذیل میں چل رہی تھی آیت نمبر 30 اور 31 آیت نمبر 30 کو ہم نے ڈسکس کر لیا اور اس کو دو جملے میں ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ جب خداون مطال نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تُو ان لوگ کچھ زمین پر خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے جبکہ ہم تیری تذبیر کرتے ہیں تقدیس کرتے ہیں تو خداون مطال نے فرشتوں کو ایک جواب دیا کہ اِنِّ اَعْلَمُوا مَعَلَا تَعْلَمُونَ آیت نمبر 31 وَعَلَّمَا آدَمَا الْأَسْمَا كُلَّهَ کہ خداون مطال نے حضرت آدم کو تمام کے تمام اسما کی تعریم دی کہ انشاءاللہ اس کو اگر آج موقع ملا تو آج ونہ آنے والی گفتگو میں ہم ان روایتوں کو بیان کریں گے جو اس زیل میں وارد ہوئی ہیں لیکن بہرحال اس کی جو قرآن کی تفسیر کہیں یا جو بھی اس کا ترجمہ اس کے ظہور پر ہم نے گفتگو کر لی کہ خداون مطال نے حضرت آدم کو تمام کے تمام اسما کی تعلیم دی اس کے بعد سُمَّا عَرَضْهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ کہ خداون مطال نے ملائکہ کو پیش کیا اس کو بھی ہم نے بیان کیا کہ یہاں پر کیا پیش کیا ملائکہ کو بے حسابِ ظاہر ملائکہ کو وہ اسما پیش نہیں کیے گزشتہ گفتگو میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اسما ایک چیز ہے جن چیزوں کے نام ہو اس کو مسمع کہتے ہیں ایک شخص ہے جس کا نام ہے زید زید اس کا اسم ہے لیکن جو اس کی پرسنیلٹی ہے جو خارج میں اس کا جو وجود ہے وہ ہے مسمع خداون مطال نے تمام اسما کے نام یاد کروائے حضرت آدم کو کہ اس دل میں ہمارے پاس کئی ساری روایات ہیں ان روایتوں کو ہم دیکھیں گے کہ یہ روایات جو وہ کیا بیان کرتی ہیں ان روایتوں کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا نام تھے جس کو حضرت آدم کو تعلیم دیا یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے خلاص ہے یہ کہ خداون مطال نے حضرت آدم کو وہ نام یاد کروائے اور پھر ملائکہ کو ان مسمع ان ہستیوں اور ان شخصیتوں کو پیش کیا اور خداون مطال نے ان فرشتوں سے سوال کیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ کس کی تفصیل بھی ہم نے گزشتہ گفتگو میں بیان کر دی آیت نمبر 32 کو ملائزہ فرمائیے جب خداون مطال نے حضرت خداون مطال نے جب ملائکہ کو کا امتحان لیا جب خداون مطال نے ملائکہ کا امتحان لیا تو ملائکہ نے کیا جواب دیا اب یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک دکتہ ارز کر دوں کہ گزشتہ گفتگو میں بھی یہ میں نے سوال پیش کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا تھا اس کو آپ کی خدمت میں بیان کر دوں پہلے 32 کا ترجمہ سن لیں قالو قالو پلورل کا سیغہ ہے قالو پلورل کا سیغہ ہے یعنی ان ملائکہ نے یعنی ان ملائکہ نے کہا سبحانکہ قالو ان ملائکہ نے کہا سبحانکہ یعنی تیری ذات پاک ہے لا علم لنا لا علم لنا یہ لا علم لنا جو ہے لا نیگٹیو معنوں کے لئے آتا ہے لا نیگٹیو معنوں کے لئے آتا ہے منفی معنوں کے لئے آتا ہے لا علم لنا خب یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک عربی قانون بیان کر دوں کہ نکیرہ اور معرفہ اب مجھے اگزیکلی اس کے لئے انگلیش کے ورڈز معلوم نہیں کہ اس کو انگلیش میں کیا کہیں گے لیکن بیان کر دوں میں کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا ایک مرد امین تو یہ معین نہیں ہے اسپیسیفائی اسپیسیفائی نہیں ہے کہ وہ کون ہیں لیکن جب آپ نے کہا کہ یہ شخص یہ مرد دمین تو یہ اسپیسیفک ہے جہاں پر معین نہ ہو اس کو کہتے ہیں نکیرہ عربی میں جہا اسپیسیفک اسپیسیفائی کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں معین 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 کو عربی میں کہتے ہیں معرفہ جہاں پہ معین نہ ہو اس کو عربی میں کہتے ہیں نکیرہ زید کیا ہے زید خالیت بکر یہ سارے جو نام ہوتے ہیں یہ سارے معرفہ ہیں کیونکہ اسپیسیفک ایک خاص شخص کے نام ہیں اس کو کہتے ہیں معرفہ عربی میں نکیرہ یعنی کوئی معین نہیں کسی طرح اس کو اسپیسیفائی نہیں کیا ہے تعیین نہیں کیا ہے اس کو کہتے ہیں نکیرہ عربی میں کہتے ہیں کہ نکیرہ یہ علم نکیرہ ہے یعنی کوئی مقصوص علم نہیں یہ لفظ علم نکیرہ ہے جب یہ لفظ نیگٹیو لا کے بعد ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تمام کا تمام تمام کے تمام علم کو دینائی کیا ہے انکار کیا ہے منع کیا ہے جیسے اس کے عربی کی مثال سن لیں لا رجولا فدار الا زیدن لا رجولا لا رجولا لا نیگٹیو رجول کس کو کہتے ہیں عربی میں مرد کو کہتے ہیں کوئی مرد بھی گھر میں نہیں ہے تو کوئی بھی مرد کوئی بھی مرد گھر میں نہیں ہے without any exception الا زیدن سوائے زید کے تو اس کو کہتے ہیں حسر یعنی کوئی بھی مرد نہیں ہے سارے کے سارے مرد کو deny اور انکار کیا گیا یہاں پر بھی کیا کہا فرشتو نے لا علم لنا ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے اللہ اب یہاں پر سارے کے سارے علم deny ہو گئے سارے کے سارے علم کا انکار ہو گیا صرف اس چیز کا علم ہے جو نے ہمیں تعلیم دیا قال سبحانك لا علم لنا اللہ ما علم تنا ان ك بتحقیق تو انتل علیم وال واؤ نہیں معذر کے ساتھ انکا انتل علیم الحکیم تو علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے خب یہاں پر چند چیز ہے جس کی وضاحت ضروری ہے کہ کیوں فریشوں نے سبحانك کہا خدا کی تعریف کی انتل علیم الحکیم کیوں کہا ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں صحیح پس 32 آیت کا ترجمہ آپ لوگ کے لئے واضح ہو گیا قالو فریشوں نے کہا سبحانك تیری ذات پاک ہے لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر علم تنا علم فیل تا فائل نامفول یعنی تو نے جو تعلیم دیا نہ ہم کو ہمارے پاس پکت اتنا ہی علم جتنا تُو نے ہمیں تعلیم دیا جتنا تُو نے ہمیں تعلیم دیا خوب بس یہ ہو گیا انکا بتاکیق تو انتا تو العلیم علیم ہے علیم کا مطلب کیا ہوتا ہے جاننے والا اور حکیم ہے یعنی حکمت والا یہ اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا آئیے اب ہم یہاں پر چند چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں پہلی چیز یہ کیا آپ یہ خدمت میں یہ بات ارز کی فرشتوں خدا مطال آیت نمبر 30 میں یہ کہا کہ میں بنا رہا ہوں خلیفہ زمین پر خلیفہ میں پر حمزہ یہ سوال کیلئے آتا ہے لیکن اس پر ہم نے پہلے گفتگو تفصیل کے ساتھ کی کہ ظاہر آیت اور روایات یہ ہے کہ فرشتوں نے بے حسب ظاہر ایک اپنی لاعلمی کی بنا پر اعتراض کیا لیکن ہم نے دوبارہ ان گفتگو کو تقرار نہیں کرنا چاہتا یہاں تک آپ لوگوں نے یہ ملائزہ فرما لی آیت خوب یہاں پر ایک سوال وَعَلَّمَ آَدَمَ الْأَسْمَا كُلَّهَا خدا وَعَلَّمَ مُتَالَ نے حضرت آدم کو تمام کی تمام نام یاد کروائیں اور اس کے بعد خدا نے ملائکہ کا امتحان لیا کہ ان چیزوں کو پیش کیا اور کہا کہ اب بتاؤ تم ان کے نام تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم ہیں سوری خدا نے کہا کہ تم اگر اپنے دعوے میں سکے ہو تو ان کے نام بتاؤ خوب اور یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا وَعَلَّمَ مُتَالَنَ سکھایا حضرت آدم کو امتحان لیا ملائکہ کا اب اس کا کیا فرصفہ ہو سکتا ہے خوب میں اپنی لاعلمی کا اظہار کر دوں آپ لوگ کے ذہن میں اگر کوئی جواب آئے تو مجھے میسیج میں بتا دیئے گا کہ یہ خدا کا خدا قرآن کی آیت بیانگیہ کرنا چاہتی ہے میں نے پہلے بھی آپ کی خدا میں عرض کیا تھا کہ قرآن فہمی کے لئے قرآن کے تدبر کے لئے دو چیزیں ہمارے پاس ظاہر قرآن ظاہر قرآن اب دی پوری دقت کے ساتھ پورے تدبر کے ساتھ پورے تفکر کے ساتھ ظاہر قرآن کو سمجھنا یہ ہمارے لئے حجتیں اور دوسرا جو ہمارے لئے حجتیں وہ ہے روایات اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام مفسر اگر کچھ بیان کرتے ہیں تو اگر وہ ظاہر قرآن یا روایات کے مطابق ہیں تو علعینی سر آنکھوں پر لیکن اگر وہ جو ہے وہ ظاہر قرآن اور روایات کے مطابق نہیں ہیں تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں لہذا یہاں پر مفسرین نے مجھے کہیں نہیں ملا کہ اس سوال کا جواب کہیں دیا ہو کہ یہ کس نوعیت کا امتحان تھا کس نوعیت کا امتحان تھا کہ سکھایا فرشتوں کو خداوند مطال نے سکھایا حضرت آدم کو اور خداوند مطال نے سکھایا حضرت آدم خداوند مطال نے سکھایا حضرت آدم کو اور امتحان لیا فرشتوں کو فرشتوں کا اچھا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ خداوند مطال نے حضرت خداوند مطال نے فرشتوں کو بھی سکھایا تھا تو یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ آیت نمبر 32 میں واضح طور پر فرشتوں نے کیا کہا کہ جب خدا نے انتحان لیا تو فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں فقط اتنی ہی چیزوں کا علم جتہ تو نے تعلیم دیا تو اس سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ خداوند مطال نے فرشتوں کو نہیں سمجھایا فرشتوں کو نہیں سمجھایا صرف پڑھایا تھا حضرت آدم کو فقط حضرت آدم کو پڑھایا تھا یہ واضح آیت ہے یہ واضح طور پر ہے اب یہاں پر توجہ کریں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی میں نے خوب خوب توجہ کیا بس یہاں تک یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہاں پر یہ ایک سوال باقی رہ جاتا ہے اب اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ خداوند مطال جو ہے وہ حضرت آدم کی فضیلت بیان کرنا چاہ رہے ہیں خوب اس میں تو کوئی شرط نہیں ہے کہ خدا حضرت آدم کی فضیلت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے اور بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ خدا یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس علم ہے جس کو تم نہیں جانتے ہو خب یہ ظاہر ہے قرآن سے یہ بات ہمارے لئے بہت زیادہ واضح نہیں ہوتی ہے اس لیے اس لیے اس لیے کہ خداوند مطال نے حضرت آدم کو سکھایا خب خدا اگر فرشتو کہو اگر یہ بیان کرنا چاہتا تھا تو سمپل سوال کر سکتا تھا ان مسمیات کو ان مسمہ چیزوں کو پیش کر دیتا اور ڈائریک پوچھ لیتا کہ ان کے نام بتاؤ ان چیزوں کو خدا پیش کر دیتا اور جو ہے وہ ڈائریک سوال کر لیتا کہ ان کے نام بتاؤ مثال کے طور پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر دیتا اور کہا کہ اس کا نام بتاؤ فرشتے کرتے کہ مجھے نہیں معلوم ہے پس یہاں پر کافی دیتا خدا کہتا انی عالموں مالات عالمون اَلَمَا قُلْ لَكُمْ انی عالمُمْ غَيْبَ سَمَّوَاتِ وَلَا عَرْفِ خب توجہ کیا آپ نے اچھا یہ بات آپ کی خطبت میں عرض کی پس وہ بات ہم نے آپ کی خطبت میں عرض کیا کہ قرآن صرف و صرف وہ ہمارے لئے حجت اور ثابت کرتا ہے کہ جو ظاہر قرآن سے ثابت ہو ہمیں نہیں متعلوم کہ خداوند مطال نے اس آیت میں کیا کہنا چاہتا ہے کہ سکھایا حضرت آدم کو اور سوال کیا باقی ملائکہ اور فرشتوں سے باقی ملائکہ اور فرشتوں سے خداوند مطال نے سوال کیا اب کیا اس کا فلسفہ ہے یہ اس لحاظ سے یہ آیت ہے ہمارے اعتبار سے متشابہ متشابہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس سوال کا جواب اگر آپ لوگ کے پاس ہو تو ضرور مجھے کہ قرآن سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اگر ظاہر قرآن کے مطابق اگر یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی یا روایات اگر آپ کے پاس کوئی ہو تو اس سوال کی جواب میں تو میں اگر مجھے سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو میں پیش کر دوں گا کہ یہ ایک جواب آیا ہے لیکن بہرحال ہمارے لئے اس کا جواب واضح اور روشن نہیں ہے اور ظہور قرآن سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا ایک مطلب کہ جس کو میں نے شاید مجھے سمجھ میں تو اشارہ کیا تھا لیکن شاید یہاں پر اشارہ نہیں کیا تھا کہ شاید ممکن ہے کہ خداوند مطال خداوند مطال انشاءاللہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ انسان میں جو صلاحیت ہے وہ فرشتوں میں صلاحیت نہیں ہے انسان میں جو صلاحیت ہے وہ فرشتوں میں صلاحیت نہیں ہے اب یہ پوچھے مجھ سے کہ کیسے ثابت ہوتا ہے تو یہ مجھے نہیں معلوم ہے اس آیت سے کچھ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن ممکن ہے لعلنہ شاید خداوند مطال یہ ثابت کرنا چاہتا ہو یہ بیان کرنا چاہتا ہو کہ میں نے ان کو وہ چیزیں سکھائی اور جو ہے وہ میں نے وہ ساری چیزیں سکھائی حضرت آدم سیکھنے کی قابلیت رکھتے ہیں فرشتہ سیکھنے کی قابلیت نہیں رکھتے ہیں یہ ممکن ہے اس طرح کوئی مانا کیا جا سکے لیکن یہ ظاہر قرآن و روایہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے اچھا علامہ طبع طبعی نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر علم اس طرح کا علم نہیں ہے جس طرح سے ہم سیکھتے ہیں کیونکہ اگر اس طرح کا علم ہوتا تو فرشتے بھی سیکھ لیتے ہیں یہ کہاں سے انہوں نے یہ بات کہی نہ اس کی کوئی دلیل دی انہوں نے صرف دلیل یہ دی کہ اگر ہمارے جیسا علم ہوتا تو فرشتے بھی سیکھ لیتے ہیں وہ ممکن ہیں صحیح ہے کہ فرشتے ایک مجرد مخلوق خدا ہے اور مجرد کی اپنے کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں کل حقیقت کا علم نہیں ہے فرشتوں کی کہ ہم یہ کہیں کہ فرشتے اگر ہمارے جیسے ہوتے تو جس طرح ہم سیکھتے ہیں فرشتے بھی سیکھ لیتے ہیں شاید ممکن ہے فرشتے نہ سیکھ سکتے ہوں ایک ان کی سہم اور ان کی سمجھ کا ایک خاص جو وہ حد اور حدود ہو خب اب ایک خاص حد اور حدود ہو ممکن ہے فرشتوں کی ایک خاص حد اور حدود ہو کہ اتنا ان کو سمجھ میں آسکتے ہیں اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آسکتا ہے نہیں معلوم اور اس دل میں ہم نے توجہ کریں جو روایات ہمارے پاس انشاءاللہ اگر میں کوشش کروں گا کہ اگلی دفعہ توجہ کریں اگلی دفعہ کیونکہ یہاں پر میرا خیال ہے آیت میں قرآن میں یہاں پر شاید پہلی مرتبہ لفظ ملائکہ آیا ہے تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی دفعہ تھوڑی سی ہم گفتگو ملائکہ کے اوپر کریں گے ملائکہ کے اوپر اور اس گفتگو میں ملائکہ پہ گفتگو کریں گے اور اس گفتگو میں ہم یہ جو مفسرین نے جس میں علامہ تباہ تباہ بھی ہیں زور دیا اس بات پر کہ فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے ہیں ہم دیکھیں گے روایات فرشتوں کے سلسلے میں جو آئی ہیں یا قرآن کی آیات اس کو ہم ایک حد تک ڈسکرس کریں گے ملائکہ کے سلسلے میں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ تھوڑی سی ہماری گفتگو ملائکہ کے ذل میں کہ ملائکہ کیا حقیقت کیا ہے روایتوں سے کیا بات استفادہ ہوتی ہے اور فلاسفہ ایک بات کرتے ہیں کہ یہ خدا کی مجرد مخلوق ہے اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اس کو بھی میں کوشش کروں گا کہ آیا ان کی بات میرے لئے کم از کم قابل حضم ہے یا نہیں ہے یہ انشاءاللہ ایک وعدہ تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ملائکہ کی حقیقت پر ایک گفتگو ہو جائے اللہ یہ حال پس یہ ایک پہلا نکتہ یہ پہلا نکتہ خوب یہ پہلا نکتہ تھا دوسرا نکتہ توجہ کریں پس پہلا نکتے کا خلاصہ کیا ہو گیا پہلے نکتے کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ سکھایا حضرت آدم کو اور ملائکہ سے سوال گیا اچھا اب ایک نکتہ توجہ کریں یہاں پر یہ سوال بھی بڑا ایک سوال ہے توجہ کریں کہ نام کس کو کہتے ہیں نام آپ کے نیم کو نیم جس کو کہتے ہیں نام جس کو کہتے ہیں اسمان جس کو کہتے ہیں خوب توجہ کریں دیکھیں جو نام ہوتے ہیں نا یہ نام کون بناتا ہے یہ خود ایک درس خارج میں اصول میں گفتگو کی جاتی ہے کہ جو نظر قابل قبول ہے اور جس کو قبول کیا گیا اصول فکر میں وہ یہ کہ جتنے بھی الفاظ ہیں اسم لفظ ہے نام ہے جتنے بھی الفاظ ہیں اس کو بنانے والے انسان اور لوگ ہیں اچھ آپ نہ کہیں اللہ سبحانہوں کا نام تو خدا نہیں تو خدا کا نام تو ہم نے نہیں رکھا ہم نے خدا کا نام تو نہیں رکھا یہ خدا کے ناموں کو چھوڑ دیں جتنے بھی ورڈز ہیں الفاظ ہیں زبانے ہیں اردو عربی انگلیش فرارسی سرینج سپینش ہندی گجراتی الہ ماشاءاللہ جتنی بھی زبانے ہیں یہ ہے الفاظ صحیح اس کا بنانے والا کون ہے اس کا بنانے والا کیا خدا ہے نئی اصول فکر میں وہ بات جو ثابت شدہ ہے وہ یہ کہ لوگ زبانے بناتے ہیں لوگ زبانے بناتے ہیں کیونکہ اب پوری ایک اس پر گفتگو ہے وہ میں اصول فکر کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ یہ انسان جو ایک سوشل اینیمل ہے اپنی بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے موتاج ہے کہ الفاظ کو بنائیں اور اس طریقے سے آہستہ 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 جس طریقے سے لوگ اور یومن بینگ سپریڈ ہوئے ہیں اس طریقے سے زبانے بھی زبانے بھی بنتی چلے گئی اس طرح زبانے بھی بنتی چلے گئی صحیح اچھا یعنی جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ اگر کسی کی اگر ایک بچے کی ولادت ہوئی تو باپ نے دادا نے والدین نے اس بچے کا نام رکھا علی مثلا تو کس نے نام رکھا والدین نے تو یہ علی اسم ہے اور وہ شخص وہ بچہ کون ہے مسمعہ ہے خب اب یہاں پر سوال یہ کہ خدا بند مطال نے اسما کی تعلیم دی یہ کیا مطلب ہوا اس کا یہ وہ سوال ہے کہ جو واغان میں نے کسی مفسر کو نہیں دیکھا کہ اس مسئلے کو اٹھایا ہاں بعض مفسرین نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ خدا بند مطال نے ساری کی ساری زبانیں سکھا دی حضرت آدم کو یعنی جتنی بھی زمین پر زبانیں بولی جاتی ہے اردو گجراتی فارسی عربی انگلیش سپینش فرینج یہ ساری کی ساری زبانیں خدا بند مطال نے حضرت آدم کو سکھا دی یہ ایک قول ہے لیکن روایتوں میں نہیں اور نہیں آیت میں یہ ہے تب خدا بند مطال نے پانی کر لیا نام سکھایا تو کیا سکھایا آپ وارٹر پانی ماں کیا سکھایا یہ ایک یعنی کیا خدا نے زبانیں سکھائی نام سکھائیں علیوے پیتے سکھائیں جی طرح ہم جب بچوں کو پڑھاتے ہیں جو بچہ ہوتا ہے اس کو کیا پڑھاتے ہیں کہ وارٹر اے فور ایپل پھر اس کا فوٹو بنایا جاتا ہے بی فور بال تو اس کے سامنے فوٹو بنایا جاتا ہے خوب تو کیا خدا وند مطال نے یہ اے بی سی ڈی سکھائی کیا سکھایا انصاف پہ مطلب یہ کہ یہ واغان ہماری پہنچ سے بہت بہت ہی بالاتر ہے بہت ہی بالاتر ہے کیونکہ آپ کی خدمت میں ارز کیا اب یہاں پر ایک اشارہ تر ایک روایت کی طرف اشارہ کر دوں یہ روایت تو کسرت کے ساتھ یہ بات آیا کہ خدا خدا ہو امام خدا نے خدا آیا ان کے نام سکھائے یا ممکن ہے خدا میں ان چیزوں کی حقیقت سکھائی ہو حقیقت سکھائی ہو کیا مطلب یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پانی تو پانی کی حقیقت کیا ہے ایس ٹو ایس ٹو پانی کی حقیقت ہے صحیح نا ایس ٹو پانی کی حقیقت ہے تو ممکن ہے خدا مند مطال نے اس پانی کی حقیقت کو سمجھایا ہو حقیقت کو سکھایا ہو پس وہاں پر اسن کہنا مسما کہنا یہ ساری باتیں صرف ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لئے ویلہ انصاف یہ ہے کہ بہت بعید لگتا ہے یہ بات اگھٹے یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک بات کھوں کہ ظہور تو یہی ہے کہ اسم اور مسما نام اور نام کی شکل اے اور ایپل خب ایپل یہ نام ہے اور حقیقت میں کہ ہم بچوں کو وہ مسما نہیں دکھاتے ہیں اس مسما کی بھی تصویر دکھاتے ہیں در حقیقت وہ جو خارج میں جو سیب ہیں وہ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہے مسما تو یہ ایک بہت بڑا آپ سمجھے کہ ایشو ہے اگر کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ظاہر تو یہ یہ ہے کہ خدا وندی مطال نے نام سکھائیں اور اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا وندی مطال نے یہ ساری جو ایک کال ہے کہ ساری کی ساری لغات ساری کی ساری لینگویجز سکھائی ہے کیونکہ اسم لینگویجز اسم ہے ہر وہ چیز جو زبان سے ادا کی جاسے کہ اسے اسم کہتے ہیں اس کو ورڈ کہتے ہیں جس کو بھی زبان سے ادا کیا جاسے کہ اس کو ورڈ کہتے ہیں اس کو اسم کہتے ہیں یا لکھ کر آپ اس ورڈ کو سامنے والے کو سمجھائیں یا جو ہے وہ زبان سے ادا کر کے سہی نا تو آیا یہاں پر واقعی خدا وندی مطال نے ساری کی ساری زبانیں سکھائی یا نہیں ہر چیز کی اس کی حقیقت سمجھائی اور ممکن ہے یہاں پر اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے کہ خدا وندی مطال نے حضرت آدم کو سکھایا اور ملائکہ سے انتہان لیا تو در حقیقت انسان کی حقیقت ہے انسان کی وہ حیثیت ہے کہ جو ایک چیز کی حقیقت کو در کر سکتا انسان ممکن ہے فرشتے در نہ کر سکتے ہو ممکن ہے فرشتے در نہ کر سکتے ہو لہذا فرشتوں نے نہ تو نے ہمیں تعلیم دیا حاضم اکسو رمائیم کے نو اہیو قاضی حاضر مقام یہ انتہائی وہ بات تھی جو اس بند حقیر کو سمجھ میں آئی اور جو اس عقل ناغذ میں جو سمجھ میں آ سکتی تھی وہ بیان کر دی اس سے زیادہ اور جتنا ہم نے مفسرین کو اس سے زیادہ جو کہ وہ ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ ہمیں جو قرآن میں تدبور کا حکم ہے پہلے بھی آپ کی خدمت نے یہ نقطہ کیا اس نقطے کو چھوڑ کر جو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ قرآن میں ہم کہ اس سے زیادہ ہم تدبور کرنے کی مکلف بھی نہیں مکلف کس کو کہتے ہیں ذمہ دار قرآن میں آیا کہ قرآن میں تدبور کرو اس سے زیادہ ہم تدبور کرنے کی مکلف نہیں ہے نہ روایتوں نے اس کو بیان کیا نہ قرآن نے بیان کیا نہ ہمارے یقین طور پر خدا انہیں مطال یعنی یہ یقین جس ہاتھ کہہ رہا ہوں میں کہ خدا انہیں مطال قبر میں ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ فریشتوں کو میں نے خدا حضرت آدم کو سکھایا تو کیوں میں نے فریشتوں سے امتحان لیا اس کا جواب دو یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خدا اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا صحیح اور وہ کیا اسم تھے کیا مسمہ تھے یہ کیا حقیقت ہے خب یہ بھی خدا ہم سے اس کا سوال نہیں کرے گا اور اس سے زیادہ جو کہ وہ اگر سے یہ یاد رکھئے گا جتنے ہم نے گفتگو کی یہ نہ کہیں کہ پھر فائدہ کیا گا آپ نے مولان کیوں ٹائمز آیا کیا نہیں یاد رکھئے کہ یہ تدبور فالقرآن کا ثواب ملا ہمیں تدبور فالقرآن کا ثواب اپنی جگہ پہ مل گیا صحیح ہے نا خوب یہاں پھر اس کے بعد اس کے بعد یہ ایک نقطہ یہاں تک یہ دو آیت تیس اور اکتیس مکمل ہو گئی تھرٹی ٹو کا ہم نے ترجمہ کر دیا ہے یہاں پر ایک نقطہ فرشتوں نے کہا سبحان کا اچھا ظاہرن اگر میں اشتبہ نہ کروں تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کن حالات میں خدا کا کون سا ذکر انسان ادا کرے جیسے خدا کی نعمت کو پائے تو الحمدللہ کہیں کوئی ظاہرن خوبصورت چیز کو دیکھیں تو کہیں ماشاء اللہ کہیں سبحان کا کے لئے عام طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے وہ جہاں پر انسان ظاہرن اگر میں اشتبہ نہ کروں ابھی تاجب جہاں کرتے ہیں ہاں وہاں سبحانہ کا لفظ استعمال کرتا ہے یہاں پر سبحانہ کا لفظ کیوں فرشتوں نے استعمال کیا سبحانہ کا مطلب کیا ہے ہم نے ابتدائی تفسیر میں لفظ الحمد پر ہم نے جب گفتو کی تھی تو وہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ خدا کی دو ذکر ایک الحمد ایک سبحانہ یہ دونوں ایک ہی مطلب کو بیان کرتے لیکن دو انگلز ہیں اب میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں صرف ایک اشارہ کر دوں الحمد آتا ہے پوزیٹیو معنی کے لیے سبحانہ آتا ہے نیگٹیو معنی کے لیے یعنی کیا مطلب یعنی خدا کی تمام کی تمام تعریف خدا کی ہے یہ الحمد کا معنی سبحانہ کا نیگٹیو معنی ہے لیکن نتیجہ نکلتا ہے الحمد اللہ کا سبحانہ کا مطلب کیا ہے کہ خدا تمام کے تمام عیوب اور عیب اور نیگٹیو سے پاک ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا ساری تاریف ہو جائیں خدا کے لیے ساری پوزیٹیو خدا کے اندر ہو جائے گی لہذا سبحانہ بھی پلٹتا ہے الحمد کی طرف الحمد کی طرف سبحانہ کا لفظ پلٹتا ہے اب یہ بھی میں نے ڈسکس کیا تھا اور انشاءاللہ اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے اگرچہ یہاں پر بھی ڈسکس کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پر بھی آیت نمبر 30 میں جائیں یہاں پر ہم نے ڈسکس نہیں کہ جان مجھ ہم نے جان مجھ ہم نہیں معلوم کیوں ہم نے اس کو اگنور گیا کہ تیری حمد کے ذریعے سے تیری تذبیع کرتے ہیں تو تیری حمد کے ذریعے سے تیری تذبیع کرنا تذبیع الگ چیز حمد الگ چیز تو یہ کیوں کہا کہ تیری حمد کے ذریعے سے تیری تذبیع کرتے ہیں یہ شاید میں نے اس کو ابتدائی لیکچرز تھی اس میں اشارہ کیا تھا فیلحال آج کی حد تک ہم اس کو چھوڑتے ہیں ٹائم نہیں اگر بعد میں موقع ملا تو بیان کریں گے سبحانہ کا کو کیا استعمال کیا اس کا بھی تقریب وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ کیوں نہیں الحمدلللہ رب العالمين